موسیقی نون ریجسٹرڈ ہیں وہ بھی چل رہے ہیں آلائن پورٹل کے ذریعے ویب سائلز کے ذریعے مختلف وہ بھی چل رہے ہیں وہ بھی کئی نہ گئی کھاتے میں نہیں ہیں قانون کیا ہے علی بھائی قانون تو بنتے ہیں اور بننے کے بعد وہ صحیح بات ہے to be frank and to be blunt قانون بننے کے بعد وہ فائلوں کی نظر یا اسیملیز کی سیکریٹریٹ کی نظر ہو جاتے ہیں implementation of law جو ہے وہ آپ کے ملک میں اور بالخصوص تین کروڑ آبادی کا شہر ہیں وہاں پر نہیں ہیں اب سب سے پہلے اگر میں اسپیسیفک چیزوں سے چلوں roots آپ کو اگر کہیں سے معلوم چلیں سب سے پہلی root آپ کو معلوم چلنی چاہیے crime کی economic situation کوئی بھی چیز ہو main چیز اگر crime کو بھی لے لیں تو جب اس شہر کی census کے اندر آپ اس کی آبادی کو کم کر دیں گے تو کیسے آپ ماں کی چیزوں کو جو ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ record کا حصہ نہیں بن پاری record کا حصہ چیزیں اس لیے نہیں بن پاری council of common interest نے جو ابھی last census report کیا ہے وہ کیا ہے دو کروڑ تین لاگ یا دو کروڑ چھے لاگ اب دو کروڑ چھے لاگ وہ ہٹا دیں اب دو کروڑ چھے لاگ کے بعد جو دیڑ کروڑ لوگ یہاں پر آ رہے ہیں وہ کس مد میں آ رہے ہیں آپ کی جو province to province آپ کی جو immigration ہے province to province immigration کہہ لیں کہ جو وہاں سے شہری یہاں پر آ رہے ہیں اچھا ایسا نہیں ہے کہ کوئی منع کرے ان کو منع کرنے کا آئین کے اندر جب article 15 کہہ رہا ہے فریلی آپ کہیں بھی move کر سکتے ہیں تو آپ کریں لیکن ایک mechanism ہونا چاہیے افسوس کے ساتھ آپ کے tool plazas جتنے tool plazas ہیں وہاں پر آپ کو سب سے پہلے تو یہی نہیں پتا کہ جو tool tax collect کر رہے ہیں وہ tool tax collect کرنے والے collection of tool taxes پہ جو deployed ہیں ان کے representative majority تو وہ government کے لوگ نہیں ہیں اچھا کہیں پر کچھ آپ کی جو authorities ہیں وہ tool plaza پہ گاڑیوں کی عام دور رفت کو دیکھ رہی ہیں movement ہو رہی ہے تو اس میں سب سے پہلا یہ بننا چاہیے کہ آپ کو ایک register یا ایک online excel sheet یا کوئی portal ایسا بنا دیں کہ جب وہ گاڑی وہ truck وہ شہزور یا وہ کوئی بھی چھوٹی heavy vehicles ہوں یا lower vehicles ہوں وہ جب آپ کے حدود میں داخل ہوں تو آپ اسی وقت portal کے اندر اس tool plaza سے گاڑی کی data entry کر دیں data entry کے ساتھ کتنے لوگ شریک ہیں کتنے لوگ اس گاڑی میں ہیں NIC کی copy ہیں یہ سب کام لوگوں کے tools کے اوپر ہی ہوتے ہیں لندن کی مثال لے لیں نیو یورک کی مثال لے لیں کہا جاتا ہے نا سن پولس کی جانب سے بھی کہ کراچی سے زیادہ crime لندن میں اور نیو یورک میں لیکن یہ نہیں بتایا جاتا کہ کراچی سے زیادہ controlled جو ہے crime وہ نیو یورک اور لندن میں ہے کہ وہاں پر اگر کوئی پکڑا جائے تو تین منٹ میں پولس پہنچتی ہے ابھی میں اور آپ یہاں بیٹھیں ون فائف کو فون کرتے ہیں پتہ لگ جائے گا کتنی دیر میں پہنچے ایک بات تو یہ دوسری بات دو ہزار چودہ میں national action plan آیا تھا جب نواز شریف صاحب prime minister تھے اور وہ suddenly وہ جو national action plan تھا وہ آیا تھا army public school ثانیہ کے بعد اس کے اندر کچھ ranges کو powers دے دی گئی تھی جس میں section 11 ڈبل ای ڈبل ای کے تحت یہ کہا گیا تھا کہ کوئی بھی agency کا پندرہ grade یا اس سے زیادہ کا افسر تین مہینے کے لیے 90 days کے لیے جو ہے وہ کسی کو بھی without producing in any court of law اپنے پاس inquiry investigation کے لکھ سکتا ہے اس میں آپ نے دیکھا کہ ٹی ٹی پی کے بھی کارندے پکڑے گئے بی ایل اے کی بھی کارندے پکڑے گئے سب اچھا اب علمیہ کیا ہے علمیہ یہ ہے کہ اس پولس کو تب ہوش آتا ہے جب کوئی ہو جاتا ہے اب اس اس پی صاحب نے ایک بات کی کہ ہم نے صدر اور لیاری میں ریٹس کی ہیں وہاں سے ہم نے کچھ لوگوں کو جو ہے حراست میں arresting ہوئی ہیں اب میرے لیے alarming situation ہے being a lawyer میرا روز کا گزر صدر میں اب جب صدر سے ہی لوگ برامت ہو رہے ہیں اور صدر کا majority area آپ کو بھی پتا ہوگا red zone میں fall ہوتا ہے high court کی building ہے sind assembly کی building ہیں جس کو پہلے بھی threat بہت اہم point اٹھا دیا ہے دو سال پہلے تک threats رہی ہیں اب جب صدر سے ہی دہشتگرد وہاں سے برامت ہو رہے ہیں arrest ہو رہے ہیں بہت سارا سوال ہے red zone سے جب برامت ہو رہے ہیں ایک علاقہ ہے کہ چھوڑ دیں کراچی کے مضافاتی علاقے ایک main علاقے ہیں سمر صاحب آپ سینئر صحافی بھی ہیں میں تذیعہ جاننا چاہوں گا یقینی طور پہ آپ کا کہ ایک اہم معاملہ ہے ایک تجارتی مرکز ہے ہم بات کرتے ہیں ہمیں بتایا جاتا ہے وعنی کے اندر کہ جی کراچی چلتا ہے تو پاکستان چلتا ہے یہ ساری باتیں on record ہیں اب معاملہ یہ ہے کہ اس طرح کے واقعہ ازنا ہوں اس کے اوپر بات کر رہے ہیں داخلی اور خارجی راستوں کو کس طرح کنٹرول کیا جا اور بالخصوص جس طرح بیرستر حسن بتا رہے ہیں کہ جناب main red zone کے ایریا کے اندر ہی اگر یہ چیزیں ہو گئیں اور وہاں پر بھی detect نہیں ہوا تو کہاں غلطی ہو رہی ہے سمر صاحب بہت شکریہ علی رضا بات یہ کہ ایک اہم ایشو کی طرف دل آ رہے ہیں اور کراچی میں ہمیشہ سے یہ داخلی خارجی راستے جو ہیں یہ انتھیپ رہے ہیں بعد یہ کہ اب سیپ سٹی پروجیکٹ کے تحت یہاں پہ کیمراز لگا دیئے گئے ہیں تو جو گاڑی آ رہی جا رہی ہیں ان پہ نظر ہے لیکن اکر میں بالخصوص انسٹینٹ کی بات کروں جس پہ ابھی تفسرہ ہو رہا ہے ائرپورٹ جو حملہ ہوا ہے دہشت گردوں کی جانب سے جو غیر ملکیوں کو target کیا گیا ہے اس میں دیکھیں ایک تو گاڑی انہوں نے یہاں کراچی کے شوروم سے خریدی پھر اپنے نام پہ گاڑی کروائی اور اس کے بعد جو ہے وہ بلوچستان گیا پھر یہاں آ کے صدر میں ہوتل میں ٹھہرا ایک ہوتل کا بھی سسٹم ہے جو کہ آپ کے علم میں بھی ہے کہ جیسے ہی ہوتل میں کوئی اشتیاری یا دہشت گرد آ کے ٹھہرتا تو اس کو فوراں جانا آئی ہوتل کا جو سسٹم اور سپیت فوراں الارم ہو جاتا ہے لیکن یہاں یہ تھا کہ یہ جو پشاہ فاتھا یہ ظاہرہ کسی بھی کیس میں مطلوب نہیں تھا جس کی وجہ سے اس کا نام نہیں تھا لیکن آپ دیکھیں یہ پہلی دفعہ ایسا دہشت گردوں نے ٹارگٹ کیا ہے کہ اس میں ہائی جو اس میں فیننسن ہوئی ہے تقریباً دیکھیں گاڑی مہنگی گاڑی خریدی گئی جس پہ کسی کو شک نہیں ہو سکتا اس کے بعد اس گاڑی کو تیار کرنے میں بھی ٹائم لگا ہوگا تو جب تک آپ کی بات صحیح ہے داخلی خاضی راستوں پہ مکمل سیکیورٹی جو ہے جس طرح سیف سٹی پروجیکٹ ہے وہ آگے سمجھ صاحب کس طرح کریں یہ چیزوں کو ہم کس طرح بہتر بنا سکتے ہیں یہ بھی ایک سوال ہے ہم اوورال بات کریں ہم چھوڑ دیتے ہیں اس معاملے کو ہم نہیں بات کر رہے ہم کہہ رہے ہیں اوورال ہم کس طرح مزید بہتری کی طرف جا سکتے ہیں دیکھیں کراچی میں جب تک سیف سٹی پروجیکٹ نہیں آئے گا یہ کرائم جو ہے یا اس طرح کی بارداتیں جو ہے وہ کم نہیں ہوں گی کوشش حکومت کی طرف سے بھی اور جیسا کہ آپ کے لمحے بھی ہوگا آئی جی سے نے جو پوری طور پہ جو سیف سٹی پروجیکٹ کی طرف توجہ دی ہوئی ہے آتی فیجاز شیخ ہیں اس کے میری ان سے بھی بات ہوئی تھی تو جب تک سیف سٹی پروجیکٹ نہیں بنے گا اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ ہوں گی دیکھیں لاہور میں سیف سٹی پروجیکٹ ہے دنیا کے تمام ممالک میں جی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں نہیں میں کیا رہا ہوں بڑے اچھے نتائج جا رہے ہیں سمر صاحب اس کے ہاں بالکل دیکھیں جب تک سیف سٹی پروجیکٹ آ جائے گا اس کے بعد یہ چیزیں کافی ارتک پہتر ہو جائیں گی آپ دیکھیں گاڑی کا روٹ ہو گیا یہ تمام چیزیں ہوگی اب تھریڈ تو تھے دیکھیں باریسٹر محمد ارسن صاحب بھی بات کر رہے تھے اس پہ کہ جو چیزیں تھریڈ ہیں لیکن تھریڈ محرم سے پہلے بھی تھے بہت ڈیجرس تھے لیکن اب یہ دیکھیں جو خود کے شملہ ہوتا ہے دنیا میں کہیں بھی روکا نہیں جا سکتا ہم نے اور آپ نے بھی فیڈل میں ریپورٹنگ کی ہے کہیں جو پہ گئے جا فرسٹ بلاسٹ ہوتا تھا اس کے بعد تو ان بلاسٹ لازمی ہوتا تھے ایک سیریل چلی تھی دوہزار تیرہ چودہ پدرہ میں جب اس کے بعد آپریشن ہوا پھر ظاہر ہے ہمارے کانون نافذ کرنے والے داروں نے بلا تفریق جب کاروائیاں کی شہر میں تو اس کے بعد حالات ٹھیک ہوئے اب یہ دوبارہ جو تیرہیزم کی لہر آئی ہے یہ دیکھیں اس کے پیچھے تمام چیزوں کو مدے نظر رکھیں یہ اکیلے یہ نہیں کر سکتے یہ کہیں نہ کہیں بیرونی ہاتھ ملوث ہوتا ہے کیونکہ دیکھیں شگاہی ہے کانفرنس ہے پاکستان میں اس کے بعد ڈاکٹر زاکر مائے گیاں پہنچے ہوئے پھر دیگر جو آرس کانسل میں جو پروگرام ہو رہے چالیس سے زائد ممالک کے لوگ آئے ہوئے تو یہ ایسے ٹائم پر ٹارگٹ کیا جاتا جب دنیا بھر سے جو لوگ آئے ہوتے ہیں اب علی رضا کا ٹارگٹ دیکھ لیں جو سٹی ٹی گاف سر تھا وہ بھی اُس طرح ہوا جب بہری برادری کے چالیس پنتالیس ہزار لوگ دنیا بھر سے پاکستان بلخصوص کراچی میں آئے ہوئے تو اُس وقت وہ ٹارگٹ ہائی ویلو ٹارگٹ ہوا تو ہیڈلائنیں بنی لوگوں میں خوفے براد یہ ہمیشہ سے دیکھیں بیرون ملک جو ایجنسیاں ہوتی ہیں جو ہماری ملک دشمن ایجنسیاں ہیں یہ ہمارے ساتھ ایسے ٹائم پر یہ ٹارگٹ کرتی ہیں جب کوئی نہ کوئی ہمارے ملک میں ایسی چیز ہو رہی ہوتی ہے تو اس میں میں دیکھ لیجئے گا یہ بات کہ رو کے اس میں ملوث ہونے کیشوائیت ملیں گے کیونکہ دیکھیں یہ بڑی فننسنگ ہوئی ہے یہ عام نہیں ہے کہ آپ سمجھے کہ پانٹ لاکھ دو لاکھ ایک لاکھ میں یہ کام ہوا دیکھیں گاڑی مہنگی گاڑی خریدی گئی اس کے بعد پورا مکمل اس کے ساتھ دیگر لوگ بھی ہوں گے لیکن اس پہ ظاہر ہے ادارے کام جا رہے ہیں لیکن میں آپ کے اس سوال کی طرف آتا ہوں جب تک سیف سٹی پروجیکٹ جو ہے وہ نہیں بن جاتا کراچی جو ہے سیف نہیں ہوگا سیف سٹی پروجیکٹ ہونا بہت ضروری ہے کراچی کی سب سے پہلی ترجیح ہونے چاہیے ہمکمرانوں کے بھی اور تمام بھی بہت زبردر سمر عباس صاحب فرمارے ہیں کہ جی ایک عام معاملہ ہے کہ سیف سٹی پروجیکٹ ایک تاخیر کے بعد اس کے نتائج بھی چیزیں سامنے آنے لگی ہیں کہ جناب اب بننا شروع ہو گیا ہے کچھ جگہوں پر کام شروع ہو چکا ہے مزید اس کے اندر اس کا جو پھیلاؤ ہے وہ ہوگا تو یقینی طور پر نتائج آئیں گے انور قریشی صاحب میں سن موجود ہیں پاکستان ہوترز اسوسییشن کے سابدک چیئرمن ہے سر مجھے تھوڑا سا جاننے کی میں کوشش بھی کر رہا ہوں کہ کچھ ایسے ہوترز ہوتے ہیں کچھ ایسے گیسٹ ہاؤسز ہوتے ہیں جو ریجسٹرڈ ہوتے ہیں آپ کی اسوسیشن آپ کی ارگنیزیشن اس چیز کو دیکھ رہی ہے جو نون ریجسٹرڈ ہیں اس کی لئے کیا اقزامات اٹھائے گئے ہیں کم سے کم ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے محلولوں کے اندر گیسٹ ہاؤس جو کہ ریجسٹرڈ بھی نہیں ہے غیر کانونی ہے ان کے نام پر کون ٹھہر کے جا رہا ہے جی بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں میں رہا ماندر قراشی ہے پاکستان ہوترل اسوسیشن اور ایف ایسی سی سے ہم بڑا اس سے پرلوگ رکھتے ہیں اور ٹیوریزم اور ہوتل انڈسٹریز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں بات یہ ہے کہ جی پاکستان کے اندر جو استعمالات ہیں اللہ خیر کرے ہم تو یہ دعا کرتے ہیں جو ان لیگل گیسٹ ہاؤس ہیں ٹھیکے ان کی کوئی بھی مانیٹرڈ نہیں کرتا ان کو کوئی نہیں دیکھتا سر کتنی تعداد ہوگی کہ میں جان سکتا ہوں آپ مجھے بتا سکتے ہیں کلیچی جیسے شہر کے اندر تقریباً کچھ تین سو سے زیادہ ہیں تین سو سے زیادہ ہیں غیر کانونی گیسٹ ہاؤس چل رہے ہیں بلکل ہے ایسے اور جبکہ اے آفائیسٹار اور فور سٹار ہوتل سے وہ پوری ایسو پی فالو کرتے ہیں شگرورٹی کی بقائدار سب کے ساتھ کنیچ رہتے ہیں اور اس میں جو لگ بھی آتے ہیں بڑے وہ تحفظ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں محفوظ سمجھتے ہیں حالیا میں یہ کبھی سر آپ کی اسسییشن میں کوشش نہیں کی یہ جو ان لیگل تین سو کے قریب گیسٹ ہاؤس چل رہے ہیں ان کو بند کروایا جائے بولی کوشش کرتے ہیں پر لوگ جو ایجنسیاں بھی کام کر رہی ہوتی ہیں پولیس بھی بڑا کوپریٹ کرتی ہے پر بات یہاں یہ ہوتی ہے کہ وہ چپچا کھول کے اور لوگ جو ہے نا اس کے اندر اپنا کام بزنس شروع کر دیتے ہیں نہ تو اس سے نا گورنمنٹ کو کوئی ریونیو آتا ہے نہ کوئی سگروٹی ہوتی ہے نہ ہی کسی کو پتا ہوتا ہے کچھ مخصوص لوگ اس پہ کام کر رہے ہوتے ہیں ایجنٹ کے طور پہ اور وہ سلسلہ رہتا ہے اور یہ پورے پاکستان میں ہے ناٹ کراچی یہ کراچی سے لیکن آپ دیکھیں گے پشاور اور درخم بارڈر تک ہے یہ سارا سلسلہ اور یہ نہیں ہونا چاہیے بقاعدہ اس کی ایک ترتیب ہو کوئی ایڈمیسٹریشن ہو اس کی ریسٹرڈ ہو یہ گورنمنٹ کے پاس اس کا ٹیکس ریونی ہو آئے اس کو چیک ان بیلنس اور تین سو کی قریب حسن صاحب آپ نے سنا تین سو کی قریب اس چہر کے اندر غیر قانونی طور پہ گیسٹ ہاؤسز چل رہے ہیں علی بھائی بہت بڑی الارمی سیچویشن ہے دیکھیں اس میں ایک قانون سازی ہوئی ہوئی ہے سن رینٹڈ پرمیسس آڈیننس بھی بناوا ہے ہمارا ساری چیزیں ہوئی ہوئی ہیں اب بعد یہ ہے یہ تین سو جو ہمارے موصوف نے جو سابق چیئرمن بھی رہے ہیں ہوتلز اسوسیشن کے انہوں نے ایک بڑی آئیڈنٹیفیکیشن کروائی کہ تین سو گیسٹ آؤسز الڈیگل ہیں سب سے پہلا سوال یہ بنتا ہے کہ کیا پولیس کے پاس جو رینٹ ایگریمنٹ جا کے ویریفائے ہو کے جب جمع ہوتا ہے اس میں کیا دیکھا جاتا ہے کیونکہ دیکھیں لالچ میں آج کل جو بھی اونرز ہیں وہ کیا کر رہے ہیں وہ ان سے رینٹ ایگریمنٹ بناتے ہیں کہ ہم نے ان کو رینٹ پر دیا رینٹ پر دینے کے بعد اس کی کوئی چھان بھی نہیں ہوتی کہ کمرشل بزنس چل لائے یا ریزیڈنشل بزنس چل لائے گیسٹ ہاؤسز آ جاتے ہیں آپ کے کمرشل پرپس کے اندر ریزیڈنشل پھر وہ نہیں رہتے اب اس کا حل کیا ہے حل یہ ہے کہ آپ جیسے ہی آپ کے پاس پولیس کے پاس کوئی بھی رینٹ ایگریمنٹ ریسیو پولیس وہاں کے یو سی چیئرمن یو سی نازم کو وہ لے کر جائے اور بولے کہ یو سی چیئرمن یا یو سی نازم کسی بھی وقت جا کے اپنی یو سی کے اس گھر پہ چھاپا مارے جو دوہزار پانچ میں آپ کو یاد ہوگا جب مشرف صاحب نے دوہزار دو کا لوکل گورنمنٹ آرڈیننس لے کر آئے تھے اس میں ساری پاورز ڈیولیوٹ کر کے نازمین کو دے دی تھی انجومتیں مسائل کمیٹیاں بنی وی تھی جو رات میں ورک کرتی تھی انجومت مسائل کمیٹی جن کے پاس یہ پاور بھی تھا کہ وہ پولیس کو جب چاہیں بلا سکتی ہیں اب ہو کیا رہا ہے ہو یہ رہا ہے کہ آپ کے یو سی چیئرمن جو ہیں ان کے پاس کوئی پاور نہیں ڈیفیکٹو بنے آپ کے ٹاؤن نازمین بھائی یہ ساری پاورز جب آپ آرٹیکل ایک سو چالیس اے کے تحر نیچے دو گے اب سس پی صاحب نے ایک بات کہی تھی کہ ہم ایسے چوز سے ریپورٹ منگا رہے ہیں پہلے تو یہ بتایا جائے سندھ پولیس کی جانب سے اس کاروائی کے بعد صدر لیاری کی جتنے ایسے چوز ہیں کتنے سسپنڈ ہوئے ہیں کتنے ہیڈ مورر سسپنڈ ہوئے ہیں آپ کے شہر کے اندر جب ساڑھے تین کروڑ آبادی کا شہر ہو اور اس میں پولیس کی نفری ہو چالیس سے پچاس ہزار آپ کو یاد ہوگا پچھلے سال میں ایک پرٹیشن لے کر گیا تھا کوٹ میں اور اس میں میں نے یہی سیف سٹی پروجیکٹ کا اٹھایا تھا ذکر آپ سیف سٹی پروجیکٹ کے اندر کیمراز آپ کے جتنے ہوتیلز ہیں اگر آپ کو کرنا ہے تو پورے پاکستان کو ہٹا دیں صرف شہر کراچی کی بات کریں آپ کو یہ چیز پروینشل اسیمبلی میں لے جانی پڑے گی اور ایک سندھ ایکشن پلین بنانا پڑے گا جس کے تحت آپ کو ورکنگ ریلیشنشپ بنانا ہوگا کہ لوکل باڈیز کے ادارے پولیس اور سٹی وارڈنز پندرہ سو سے سٹی وارڈنز اس شہر کے اندر اپنے ٹریفک سامل رہے ہیں ٹریفک لوگ ان کو جو ہے ابیوسیو لینویج کے استعمال کر رہے ہوتے ہیں کچھ نہیں سمجھا جاتا تو بھائی آپ کے air and ice ڈوسی ز ہیں آپ کی air سٹی وارڈنز کو بنا سکتے ہیں اکیلا کام آپ اس ایسی اچو کو دے دیں گے جس کو بھرتی ہوئے جس کو اس ایسی اچو کا چار اجیوم کیے وے دو دن ہوئے اور وہ اس سے پہلے کسی اور شہر کے اندر تائینات تھا وہ کیسے کرے گا آپ ایک ایک آپ کوئی بھی کانون سادھی اپنی صوبائی خود مختاریت کو زندہ رکھتے وے کر سکتے ہیں نیشنل ایکشن پلان ملک کے لئے بنا سندھ ایکشن پلان لے کر آئیں اس کے اوپر ایک اس جنگ کیا نتاج حاصل کر سکتے اگر ہم سندھ ایکشن پلان کے اوپر بات کریں کیونکہ پولٹیکل مسئلے بھی تو ہوتے نا اب دیکھیں یا تو ریاست دیکھ لیں یا سیاست دیکھ لیں بڑی اہم بات میں کر رہا ہوں یا تو ریاست سمال لیں یا سیاست سمال لیں یہ پہلا واقعہ نیشن پلان کے اوپر کام شروع ہوتا ہے تو اس میں کیا نتاج مل سکتے ہیں سیکیورٹی کے حوالے سے اور دیگر دیکھیں سند ایکشن پلان اگر شروع ہوتا ہے اس میں سب سے پہلے آپ یہ کریں کہ یوسی چیئرمنز جو ہیں دوسرا سند ایکشن پلان میں سب سے اہم چیز ڈالیں پیس کمیٹیز پیس کمیٹیز کے نمائندے ہوں گے آپ کی بیک گراؤنڈ چیک آن لائن ہوتا جس کو ڈی بی ایس چیک کہا جاتا ڈی بی ایس چیک ہوگا آپ کا ایک میکنیزم تیار ہوگا ہمیں ابھی فلحال شہر صوبہ سند کی بات کریں آپ کو یہ پتا ہوگا کہ کتنے لوگ انٹر ہو رہے ہیں آپ کے شہر کے اندر اگر وہاں پر انٹری نہیں ہو تو سب سے پہلے مقدمہ کریں اس ٹول پلازا والے ریپریزنٹیٹیو پہ یا اس کے نائیڈ یا ڈے کے انچارج پہ جو بھی شفٹ کا جو اس وقت انچارج ہوگا اس کے ساتھ جیسی وہ گاڑیاں اندر آئیں آپ کی ہر جگہ پر آپ کی ایک سنیپ چیکنگ کے روٹس ہوں روٹس کے ساتھ ساتھ ایک آپ کو پتا ہوگا رزاکار فورس کام کرتی ہیں جن کو افسوس کے ساتھ ہم یا تو صرف محرم میں استعمال کرتے ہیں یا ربیل اول میں کرتے ہیں اب جب یہ سیچویشنز ہوتی ہیں جب آپ کے پاس اتنی خطرناک ایک انپریسیڈنٹڈ الارمنگ سیچویشن بن جائے کہ آپ کو پتا ہے ایک کانفرنس ہونے والی ہے آپ کو پتا آرٹس کانسل میں کانفرنس چل رہی ہے چینی ڈیلیگیشن آیا اس کے باوجود آپ ٹوٹل کام لے رہے ہیں تھانے کے ہزار پانچ پلس رضاکار سے کیسے ہوگا بھائی سندھ ایکشن پلان کے اندر کچھ چیزیں کرنی پڑیں گی اس کے ساتھ ساتھ مزید جو سندھ کے قانون بنے ہوئے ہیں بہت سارے ہوم منسٹری نے بنائے ہوئے ہیں اس میں آپ کو امنی لانی پڑیں گی شورٹ سیکنڈ رہ گیا اپوزیشن کی رائے کے ساتھ جب تک آپ یہ نہیں کریں گے آپ کل سے سب سے پہلے پولیس یہ کام کریں جتنے ایسے چوز اس دوران تھے ان کو سسپینڈ کریں سیکنڈ کام جتنے illegal guest houses ہیں اس کے ساتھ آخری ایک چیز اور بتا دو جو سٹیٹ ایجنٹس ہیں جو اونر ہیں جو ریاست کو اور سوبے کو کچھ یقینی بنایا جائے تو ہم بہت نتائج لے سکتے ہیں اسی طرح کی ڈسکرشن ہم کوشش کرتے ہیں مختلف فورمز کے اور کنسرن لوگوں کے ساتھ ان کے موقف آپ تک پہنچاتے ہیں ہماری کوشش ہوتی کہ نشان دے کریں ناظرین پروگرام کا وقت اختتام کی طرف پہنچ چکا اپنے میزبان علی رضا کو دیجئے اجازت ہم پھر حاضر ہوں گے جب تک اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ نکھے بانے موسیقی موسیقی